بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے جب سے یعنی ابھی دو ہزار سال سیمپل سے ہماری تاریخ ہم لکھ رہے ہیں دو ہزار بیس یعنی دو ہزار سال تو یہ ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے قبل مسیح کبھی کتنا عرصہ گزر چکا ہے تو لوگ آئے جا رہے ہیں اور جہان فانی کو کوچھ کرتے جا رہے ہیں سات ارب لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو کہ اگلے پچاس ساٹھ سال کے اندر اندر پلیس ہو جائیں گے اور بچے پیدا ہو جائیں گے یہ چلے جائیں گے تو ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ جس بندے نے بھی اس دنیا میں آنا ہے اس نے باپر ضرور جانا ہے تو کامیابی کا جو ایک میار ہے وہ کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں عبادت کرنی چاہیے کیا ہمیں بہت سارا مال کمانا چاہیے مال کمانے کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے کیونکہ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مال کماتی ہیں گھر کے بعد بنگلہ لے لیتے ہیں پھر فارم آس لے لیتے ہیں گاڑی لے لیتے ہیں جہاز لے لیتے ہیں شپ لے لیتے ہیں لیکن وہ حوص جو ہے اندر کی وہ ختم نہیں ہوتی اس کے بعد عبادت ہو گئی اس کے ساتھ یہ ہو گیا آپ کا پیسہ کمانا ہو گیا پھر بچوں کی تربیت کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ٹام ہے کیونکہ آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور جو کچھ آپ سے پہلے آپ کے بزرگوں نے سیکھا ہے آپ کے بڑوں نے سیکھا ہے انہوں نے وہ آپ تک منتقل کیا ہے اور اب آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جو آپ کی جنریشن ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ خود سروائیو کر سکتی ہے اور وہ اس دنیا میں کوئی بہتر کام کر سکتی ہے تاکہ جب وہ جائیں تو وہ اپنے سے آگے جو ان کے بچے ہیں ان کو ایک الگ ایڈوانس سٹیج پر چھوڑ کے جائیں تو اس حوالے سے کافی کنفیجن چلنے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹس کریں بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے آپ جو کریں کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو زندگی میں ہر دن میں آپ کے تین شفٹیں بنانی چاہیے آٹھ گھنٹے کے شفٹ آپ کے کام کیونی چاہیے آٹھ گھنٹے کے شفٹ آپ کے اپنے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہونی چاہیے اور آٹھ گھنٹے کی جو شفٹ ہے وہ آپ کے سونے کے لیے ہونی چاہیے تو کیا انسان کو اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈیوائٹ کر دینا جی کیونکہ میں نے دیکھا جو پیسہ کمانے کے چکر میں لگا رہا ہے وہ پیسہ ہی کمائی جا رہا ہے جو ایاشی کے چکر میں لگا ہے وہ ایاشی کیے جا رہا ہے اور بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو کہ صرف عبادت نہیں کیے جا رہے کیونکہ آج کل مذہب کو بھی جو ہے نا کاروبار بنالیا گیا ہے تو آپ گائیڈ کریں اور آپ کے کمنٹس آئیں کہ اس کے علاوہ ہماری اس کے اوپر ریسر جاری ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے ہم انگائیڈڈ چلتے پھر رہے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی کسی اور چیز کی پیچھے لگا ہوا ہے تو ہمیں میرے خاص سے اب ٹائم آ گیا ہے میں اپنے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا ہم اپنی زندگی میں دو کلو سیو لینے ہوتی ہے تو بڑے سودے بازی کرتے ہیں کہ پانچی دا سو روپے کٹ کر لو پانچی روپے کٹ کر لو تو جو ہم نے اپنی زندگی کا سودہ کیا ہوا ہے اپنا جو قیمتی ٹائم ہے اپنی فیملی کو نور کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہے ہیں اور جو کچھ مل رہے ہیں اس کا آنے والے دنوں میں کیا اس کے امپیکٹ ہوگا کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ جب ہمارے پیر قبروں میں لٹکے ہوئے ہوں گے تو ہم سوچ رہے ہوں گا یہ سوچنے کی بات ہے اس کے اوپر سوچیں اور کمنٹ ضرور کیجئے بتائیں کہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور بہترین مقصد کیا ہے تینکیو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پیس کیجئے اپنا اپنے دوستوں عزقارہ پر رمسائیوں کو خاص خیال لکھئے گا ایندہ تک کے لئے جاہز دیجئے اللہ حافظ